السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ جو رشمی داگہ ہے اس کی سٹنگ کس طرح کریں گے اپنی مشین میں وہ کون کون سے پوائنٹز ہیں جو اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کا جو رشمی داگہ ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا اور آپ کی جو سلائی ہے وہ بالکل صاف ستری آئے گی تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے کچھ کرنا اس طرح سے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سلکی یعنی رشمی داگہ ہے اس کے لئے آپ نے یہاں جس جگہ پر ہم نلکی ڈالتے ہیں یہ آپ نے ایک پوائنٹ یہ رکھنا ہے کہ یہاں پر آپ نے جو بورڈل ہوتی ہے اس کی جو ڈکن ہوتی ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے تاکہ اس میں جو یہ داگہ ہے جو نلکی ہے وہ اس میں پیر گھومے نہیں ایک پوائنٹ یہ ہے آپ نے یہ پوائنٹ رہا رکھنا ہے کہ یہاں پر آپ نے بورڈل کا جو ڈکن ہے وہ استعمال کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو ٹینشن ہے مشین کی یہ جو ٹینشن ہے اس میں آپ نے ایک کترہ یا دو کترہ آپ نے سلائی ڈالنی ہے اس کے بعد یہ محتصر سا ٹپس ہے اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو چمک داگی کی سلائی ہے وہ کبھی خراب نہیں آئی گی اور دوسری بات آپ نے یہ بھی یہ یاد رکھنی ہے کہ جو چمک داگہ ہے اس میں آپ اس طرح سے کپڑے کو مشین کے ساتھ اٹیج کریں تاکہ جو یہ داگہ ہے یہ اس میں سے اس میں سے آپ اس کو ڈال دیں اور پھر اس میں سوئی میں آپ نے ڈالنا ہے تو یہ تین پوائنٹس اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو داگہ ہے وہ کبھی نہیں ٹھوٹے گا اور آپ کو جو سلائی ہے وہ آپ کی بالکل پیرفیکٹ اور صاف ستری آئی گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی پروسس کو میں نے فالو کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو رشمی داگہ ہے وہ بالکل زبردست طریقے سے اور آپ اس کی فینشنگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست آئی ہے یہی پروسیجر آپ نے فالو کرنا ہے